یہ موجودہ فوٹیج دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا یہ دیکھیں دو مسلح ڈاکوں ہیں موٹسائیکلوں پر الگ الگ انہوں نے ایک ماں کو روک لیا جو اپنے بچوں کو سکول سے لے کے جا رہی تھی خدا ان کو غرق کرے ان کو پتہ نہیں ہے کس طرح سے ایک ماں پر کیا گزریا ہوگا جب اس کے بچے پر انہوں نے اسلحہ تان لیا اور بچہ دیکھیں ڈر کے مارے جو گود میں تھا اس نے اس کو جو ہے وہ نیچے زمین پر بٹھا دیا وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر یہ معاملات دیکھ رہا ہے یہ خوف میں مبتلا ہے وہ بڑا بیٹا جو سمجدار ہے ایک چھوٹا ہے جو گود میں تھا اور اس ماں کی جھڑتی لے رہے ہیں وہ جو برقے میں ہے اور یہ باقاعدہ یہ ہے ٹریفک کے نظام بھی درست کروا رہے ہیں کہ آنے جانے والی ٹریفک کو بول رہے ہیں ادھر سے نکلو اور ایک جو ہے وہ اپنی جو بوڑی ماں ہے اس سے جو ہے یہ نکال رہے ہیں پیسے اور اس نے تمام اپنا جو بھی اس کے پاس تھا وہ اس سے لیا ہے اور یہ بیٹھیں سکون کے ساتھ اپنی موٹر سائیکلوں پر الگ الگ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈاکو جو ہیں اب ایک ایک موٹر سائیکل پر چل رہا ہے ہیلمٹ لگائے ہوئی اور ماس لگائے ہوئے اس سے پہلے جب ہم نے نشاندری کی تھی کہ ایک موٹر سائیکل پر دو ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ابھی صورت اختیار کی ہے آئی جی سن جناب غلام نبی میمن صاحب اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جناب جاویز عالم اوڑو صاحب کو اس صورتحال کو دیکھنا ہوگا انہیں پکڑنا ہوگا اس ماں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے اس کے بچے کیا سوچتے ہوں گے امتیاز چاہ کراچی نیوز ٹائم